بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بڑی مزے دار سی چٹ پٹیزی فرائیڈ چلی چکن کی ریسپی شیئر کری ہوں اسے ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت مزے کی بنی ہے اور سب کو بہت اچھی لگے گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو انہیں اپنی فاملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور کمنٹس میں اچھے مجھے اور کمنٹ باکس میں مجھے اچھے کمنٹس کریے تاکہ مجھے اور موٹیویشن ملے اور میں اچھی چی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں چکن کی میں فرسٹ میرینیشن کری ہوں چکن میرے پاس تقیباً ساتسو گرام ہے یہ میں نے اس کو اچھے سے دھوکر اور اس کا پانی بلکل درائی کر لیے ریکے کیشو سے آپ اس کو پیپر ٹاول ہے نا کیچن کا اس کے ساتھ اس کو درائی کر لیجئے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے میں فرس میرینیشن میں ڈال رہی ہوں میں نے 1 ٹی بل سپون سیرکہ یا لیمن جوز میں نے 1 ٹی سپون لیا آپ فس بے ضرورت لے سکتے ہیں جنجر گارلک پیسٹ لیا میں نے 1 ٹی بل سپون اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے میں آدھے کے ہنٹے کے لیے چھوڑی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ چکن بہت اچھا جوسی بنے گا اور اس میں جو سمیل لگ وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اور چھوڑی جبک ہوں اور چھوڑیں اور چھوڑے مرت أبات کے variations چھوڑے 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 پڑے کھوٹے چھوڑے evening اور چھوڑیں چھوٹی چھلیز لی ہے تقریبا چار میں نے چھوٹی گرین چھلیز لی ہے ان کو چھوٹ کرلوں گی یہ ایک اونین لیا ہے میں نے میٹیم سائز ہے اس کو میں پورا نہیں یوز کروں گی ہاف لے لوں گا اس کو ہاف ہم باریک باریک چھوٹ کریں گے چھوٹی چھوٹر چھوٹر چھوٹ کر لیا اس کو سائیڈ پہ کریں گا میں گرین چھلیز کر لوں گی میں ایک کر کے درمیان سے درمیان سے کر رہا ہوں دو تین ہی سو میں کاٹ کے انگلیاں بچا دیا اور وہ چکلگوڑوں نے کھٹ Alejandra شہرendi جب لی بہت چھکا کھٹا ہے كتي کی گرین چلی بھی میں چھوٹی 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 کر لیا اب میں چی amiga مسائلے دال رہے ہوں میں اس میں ہ backatار دائم رéisantly گرین چیزیں 1 ٹی سپون کے گریب میں کالی میچ ڈال رہی ہیں آپ کالی میچ پاورڈر ڈال سکتے ہیں گرین چیزیں 1 ٹی سپون ڈال رہ گرم مسالہ 1 ڈا نمک ہم پہلے بھی ڈال سکے ہیں تو میں بس تھوڑا سا ڈال رہی ہوں آپ ہس پہ ضرورت ڈال لیجیے 1 تی سپون پارسلے ڈال رہی ہوں آپ دھنیا پہ چھوٹی چھوٹی کٹ کے ڈال سکتے ہیں زیرا پاودر آئیے 1 تی سپون کون فلاور یا کون سٹرچ ڈال رہی ہوں میں 2 تی بل سپون میدہ ڈال رہی ہوں میں اڑائی چمچ 2.5 تی بل سپون اس کو میں چھتری کی سے میکس کریں کون فلاور اگر ضرورت پڑی تو ہم تھوڑا سا ڈال لیں گے میں نے چکن کو مکس کر لیا اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہے میں اس میں تھوڑا سا سرکا ڈال رہی ہوں تقریباً 1 تی بل سپون کھٹا کھٹا اچھا لگے گا اس کو مکس کر کے میں ایک سائیڈ پہ رکھتی ہوں 1 سے 2 گھنٹے کے لیے چکن کو فرائے کریں ہمیں اوائل ڈال دیں اس کو ڈیپ فرائے کریں ہمیں اوائل ہمیں بہت تیز گرم نہیں کرنا کیونکہ چکن کچھا ہے اور جلدی سے گولڈن ہو جائے گا اسے ہمیں ہلکی آنچ پہ پتانا ہے ہلکا گرم ہو گیا ہمیں چکن ڈال رہی اس میں ہمیں سارا مسالہ سے لگا کر دیکھیں ایسے مسالہ اس کے ساتھ اٹھا کر لگا کر ہمیں ڈال دیں دیکھیں دیکھیں آنچ میں میڈیوم تو لو کریں یہ دیکھیں جب کلر کس کا چینج ہو رہا میں ساتھ ساتھ اس کو ہلاتی جاؤں گی یہ دیکھیں دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں میں میڈیوم آنچ پہ اس کو بنا رہی ہوں بس تھوڑی دیر بعد ڈیش آؤٹ کریں دیکھیں دیکھیں اب میں اسے ڈیش آؤٹ کریں چکنا اچھا رشتہ کلر آیا ہے نیچی ٹی مزے دار سا فرائیڈ چلی چکن تیار ہے اسے ضرور ٹرائے کریں یہ بہت مزے کا بنا اور سب کو بہت اچھا لگے گا اگلی اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی اللہ حافظ م APN م遜د م جائے م یعنی کینی گوگہ موسیقی 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 موسیقی